السلام علیکم دوستو مینا نام ہے بلال خیل جی آپ دیکھ روئے یہ خیل جی ٹی وی دنیا پوٹبال میں چند مشہور مسلم پوٹبالر دوستو دنیا میں کہی بھی بم دماغہ یا پرتشدد واقعہ ہوں اس کا ذمہ دار تصدیق کی بغیر ہی کسی مسلمان کو تہرہ دیا جاتا ہے لیکن مغربی ممالک میں مسلمان مخالب جذبات کی باوجود دنیا پوٹبال میں مسلمان پوٹبالر کا راج جاری ہے محمد صلی اللہ پاول پوکبا میسوت اوزل کریم بن زیمہ سمیت دیگر مسلم کلاری پوٹبال کی دنیا میں حکمرانی کر رہی ہے بلکہ مددہوں کی دل و دماغ پر بیچائی ہوئی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چند مسلم پوٹبالروں کے بارے میں بتانی جا رہا ہوں جن کی پوٹبال میں اپنا ایک نام ہے تو شروع کرتی ہے اپنا کاؤنڈاؤن نمبر ایک محمد علی ایمار دوستو پہلے مسلمان پوٹبالر نائیم محمد علی ایمار جب اندیس و بہانوے پریمیر لیگ کا آغاز ہوا ہے اس وقت لیگ میں صرف ایک مسلمان پوٹبالر ٹروٹینہم کی میٹ پیلڈر نائیم محمد علی ایمار تھا اور اب چب اس برس گزرنے کے بعد دنیا پوٹبال میں چالیس سے زائد مسلم پوٹبالر اپنی پرپارمنس کی بے دولت تحلیقہ مچا رہی ہے سپین سے تعلق رکھنے والی نائیم کا اصل نام محمد علی ایمار تھا لیکن وہ نائیم کے نام سے مشہور ہے نائیم پانچ برس تک انگلیش پریمیر لیگ کی کلپ ٹروٹینہم ہارٹ سپر سے وابستہ رہی ان کی بجا شورت 1993 میں اے اے کپ کی کوارٹر پائنل میں مانچسٹر سٹی کی خلاف ہیٹ ٹرک تھی جس میں انہوں نے امدہ پرپارمنس کا مظاہرہ کرتی ہوئی ٹروٹینہم کو مانچسٹر سٹی کی خلاف چار دوسری کامیابی دلائی تھی مانچسٹر سٹی کی اس ناکامی پر سٹریڈیا میں ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی تھی انہوں نے 144 میچز کلتی ہوئی 18 گول کی جبکہ ہسپانوی لیگ کی کلپ ریال سارہ گواز کی نمائندگی کرتی ہوئی 123 میچز میں پانچ گول کی انہوں نے ٹروٹینہم ہارٹ سپر کو اے پیک اپ اور بارسلونہ کو ڈیل ری چیمپین جتوانی میں اہم کردار ادا کیا نمبر دو محمد صلح دوستو گول مچین کی نام سی مشہور میسر کی محمد صلح نے پوٹبالر کی کلچر کو بدل کر رکھ دیا 25 سالہ محمد صلح گزشتہ سیزن میں انگلیش کلپ لیور فول سے وابستہ ہوئی اور 2017 اور 2018 میں انگلیش پریمئر لیگ کی بہترین پوٹبالر کا ایوارڈ اپنے انام کر لیا بہترین پوٹبالر میں ان کا مقابلہ مانچسٹر سٹی کی کلاری کیون ڈیبرائن اور ٹروٹین ام ہارٹ سپر کی ہیری کین سیتا لیکن انہوں نے دونوں کی لاریوں کو پچھار دیا دوستو برطانوے پوٹبالر کلپ لیور پول کی کلاری محمد صلح نشاندار پرفارمنس سے ساری دنیا کی توجہ اپنی جانب مرکوز کروالی ہے اور مدہوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا ہے ان کی عمدہ کیل سے متاثر ہو کر کئی مدہ مسلمان ہوئی ان کی مسلسل عمدہ کارگردی کی وجہ سے ان کو گول مشین کا خطاب دیا گیا گول مشین یعنی محمد صلح رواد سیزن میں اب تک مجموعی طور پر تریالیس گول داگ چکی ہے جبکہ لیور پول کی جانب سے تین تیس میچز میں اکتیس گول کرتی ہوئی ریکارڈ قائم کر چکی ہے وہ اپنی فتح کا جشن میدان میں سجدی میں گر کر منا دی ہے واضح رہے کہ محمد صلح کی شاندار پرفارمنس کی بدولت ہی مصر دوزار اٹارہ اسوی کو پیپا وڑک اپ میں پہنچا نمبر تین پاول پوگبا دوستو مانچسٹر یونائٹڈ کے سنٹرل میٹ پیلر پاول پوگبا کاشمار دنیا کی مہنگی ترین پوٹبالرز میں ہودا ہے پچیس سالہ گنی نزاد پرانسیسی پوٹبالر نے اپنی والدہ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا انہوں نے دوزار گیارہ میں مانچسٹر یونائٹڈ سے اپنی کریئر کا آغاز کیا بعد ازاوو اٹالوی کلب یونائٹس پوٹبال کلب کی نمائندگی کرتی ہوئی ٹیم کو مسلسل چار بار اٹالوی سیریز اے ایپ دو بار کوپا اٹالین کپ اور دو بار سپر کوپا اٹالین ٹائٹل جتوایا اس دوران انہوں نے اپنی کیل میں نکار پیدا کیا اور دنیا کی سب سے زیادہ پرومیسنگ ینگ پلیئر بن گئی دوزار تیرہ میں انہوں نے گولڈن بوائی اور دوزار چودہ میں براو ایوارڈ حاصل کی ان کا نام یونٹس کو دوزار پندرہ یوئیپا چیمپئن لیگ کی پائنل میں رسائی دلانی پر دوزار پندرہ میں یوئیپا ٹیم اپ دے ائر میں نامزد کیا گیا تھا پانچ برز بعد انہوں نے دوبارہ منچسٹر یونائٹڈ جائن کی انہوں نے پہلی بار دوزار چودہ میں پیپاو پڑکپ میں کیلتی ہوئی نائجیریا کی خلاف پہلا گول کیا ٹورنمنٹ میں غمدہ پرپارمنز فر ان کو بیسٹ ینگ پلئر ایوارڈ سے نوازا گیا انہوں نے دوزار سولہ میں یوئیپا یورو کپ میں پرانچ کو پائنل میں پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا نمبر چارل سیدو مانے محمد صلی اللہ کی طرح ایک آور مسلم کلاری سیدو مانے انگلیش کلپ لیورپول کی جانب سے کیل رہی ہے اور ٹیم کو مسلسل پوتوہات سے ہم کنار کروا رہی ہے ان کا شمار انگلیش پریمیر لیگ کی سپرسٹار پلئرز میں ہوتا ہے انہوں نے یوئیپا چیمپین لیگ کی کوارٹر پائنل میں مانچسٹر سیٹی کو آؤٹ کلاس کرنی میں اہم کردار ادا کیا اور لیورپول کو دس بار یوئیپا چیمپین لیگ کی ٹاپ پور میں پہنچایا ان کو انگلیش پریمیر لیگ میں تسترین ہیٹرک کرنی کا عزاز بھی حاصل ہے انہوں نے دوزار پندرہ میں ساؤت ہیمٹن کو اشٹن ویلا کی خلاب چی اشاریہ ایک سے کامیابی دلائی تھی سیدو مانے دوزار سولہ میں لیورپول کلپ سے وابستہ رہی اور تاریخ کی مہنگی ترین اپریقی پلئر بنے وہ ہر میں سے قبل میدان میں دعا مانگتی ہوئی نظر آتی ہے اور گول کرنے کی بات خوشی کا اظہار میدان میں سجدی میں گرتی ہوئی کرتی ہے نمبر پانچ زین الدین زیڈان دوستو زین الدین زیڈان کا شمار پرانچ کی عظیم اور لیجنڈ کی لیڈیوں میں ہوتا ہے پیمتالیس سالہ الجرائز نئی مسلم پوٹبالر نے پوٹبال کے میدان میں پتوہات کی جنڈی گارنے کے بعد بطوری منیجر اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوا رہی ہے دوزار چودہ سی وہ ہس پانوے کلپ ریال میڈریٹ میں منیجر کی پرائز انجام دے رہی ہے اور ریال میڈریٹ کو لائی گیا سوپر کوپر ڈسپین دو بار یویپا چیمپین لیگ دو بار یویپا سوپر کپ اور دو بار پیپا کلپ ورڈ کپ جیتنے کا احزاز دلوا چکی ہے اس کی علاوہ دوزار سترہ گلوب سکورر ایوارڈ اور ورڈ سکورر میگزین ورڈ منیجر آب دا ایئر کا ایوارڈ بھی جیت چکی ہے سین الدین زیڈان کو دوزار ایک اسوی میں تاریخ کی مہنگی ترین کی لاری ہونے کا احزاز بھی حاصل ہے انہوں نے ریال میڈریٹ کی جانب سے کیلتی ہوئی پچانویں گولز کی جبکہ قومی ٹیم کی جانب سے پینتیس گول کی ان کو چونتیس سال کے عمر میں پیپا ورڈ کپ گولڈن بال جیتنے کا احزاز بھی حاصل ہے زیڈان دنیا کا وہ واحد ترین پوٹبالر ہے جن کو اس ایوارڈ سے نوازہ گیا نمبر چیپ میسود اوزل دوستو انگلیش پریمیر لیگ میں تحلیقہ مچانی والے ایک آور ترک نئی جرمن مسلم پوٹبالر میسود اوزل کا ہے جرمنی سے تعلق رکھنے والے پوٹبالر قومی ٹیم کی ساتھ ساتھ انگلیش پوٹبال کلب آرسنل کلب کی نمائندگی کر دی ہے اس سے قبل وہ اس پانوے کلب ریال میڈر ورڈر بریمین کی جانب سے بھی کیل چکی ہے جرمن میڈ پیڑلر دوزار چودہ کو پیپا ورڈ کپ جیتنے والی جرمنی کی ٹیم میں شامل تھی انہوں نے ٹیم کو عالمی چیمپئن بنوانے میں اہم کردار ادا کیا جرمن پوٹبالر کیل کی میڈانوں میں میڈ سے قبل قرآنی آیات کی تلاوت کر دی اور اللہ تعالی سے دعا مانگتی ہوئی نظر آتی ہے ان کا کہنا ہے کہ میں ہمیشہ میڈان میں جانی سے پہلی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اور میری ساتھی مجھی جانتی ہے اس لئے وہ اس دوران مجھ کو تنگ نہیں کر دی انتیس سالہ پوٹبالر عمرہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر چکی ہے اور مسلمانوں کی مقدس مہینی رمضان میں روزہ بھی رکھتی ہے نمبر سات کریم بن زیمہ دوستو یورپ میں پوٹبال کے دنیا میں اپنی کاردگردی کی بنا پر مقام بنانے والوں سے ایک نام پرانچ کی کریم بن زیمہ کا ہے الجزائر نزاد پرانچی سے کلاری کریم بن زیمہ کا پورا نام کریم مصطفی بن زیمہ ہے وہ اندیس دسمبر اندیس ستاچی اسوی کو کولیوان پرانچ میں پیدا ہوئی کریم بن زیمہ ہسپانوی پوٹبال لیگ ریال میڈریٹ کلپ کی دوسری پوٹبالر ہے وہ رمضان مبارک میں بھی روزی رکھتی ہے ان کی متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی با صلاحیت سٹرائکر ہے جو سٹرانگ انڈ پاورپل اور میچ ویننگ کی صلاحیت رکھتی ہے کریم بن زیمہ ہسپانوی کلپ ریال میڈریٹ کی جانب سے اب تک ایک سو ستاویس میچز میں دو سو چیا سٹ گول کر چکی ہے وہ دوزار گیارہ دوزار بارہ اور دوزار چودہ میں پرنچ پلیئر آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہے نمبر آٹھ پرنک ریبری دوستو یورپی دنیا میں دو مچانی والا ایک نام پرنچ کی سابق پوٹبالر پرنک ریبری کا ہے پرنک ریبری جب دو سال کے تھی وہ اور ان کے اہل خانہ ایک کار حادثی میں شدید زخمی ہوئی ریبری کی چہری پر گہری زخم آئی تھی جس کی وجہ سے ان کی چہری پر ابھی بھی ٹانگوں کی نشانات موجود ہیں انہوں نے دوزار دو اسوی میں اسلام قبول کر کے اپنی مسلم نام بلال یوسف محمد رکھا انہوں نے دوزار چار اسوی میں واہبہ سی شادی کی جن کا تعلق الجزائر سی ہے ان کا کہنا ہے کہ مذہب میری ذاتی معاملہ ہے میرا یقین ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں بہت مضبوط بن گیا ہوں میں ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط ہو گیا ہوں 35 سالہ پرنک ریبری بھی عمری کی سعادت حاصل کر چکی ہے وہ آزہ رہے کہ انہوں نے دوزار چار اسوی میں ٹیم کو ورڈ کپ میں کوالی پائی نہ کرنی پر انٹرنیشنل پوٹبال سی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا پرنک ریبری واہر پوٹبالر ہے جس کو تین بار جرمن پوٹبالر آف دے ائیر اور پرنچ پلئر آف دے ائیر ایوارڈ جیتنی کی احزاز بھی حاصل ہے دوزار تیرہ اسوی میں دی گارڈین نے دنیا کی بہترین کلاریوں کی پہرس جاری کی تھی جس میں وہ چوتی نمبر پر تھی نمبر نو ریاض محریز الجزائر کی پوٹبالر ریاض محریز دنیا کی بہترین کلاری میں سے ایک ہے انہوں نے جاریحانہ پرفارمنس کا مظاہرہ کر کی لیسٹر سیٹی پوٹبال کلب کو پہلی بار انگلیش پریمیر لیگ چیمپئن بنوایا ستاویس سارہ پوٹبالر کو روا سال سپر سٹار مسلم ان سپورٹ کا ایوارڈ دیا گیا پرانس میں پیدا ہونے والی پوٹبالر نے الجزائر کی پوٹبالر ٹیم سے اپنی انٹرنیشنل کریئر کا آغاز کیا اور دوزار چودہ وڑک اپ میں پہلی بار الجزائر کی نمائندگی کی وہ لیسٹر سیٹی کی طرف سے ایک سو پچاس میچز میں چالیس گول کر چکی ہے نمبر دس سمی خدیرہ دوستو عالمی چیمپئن جرمن کی اہم کلاری سمی خدیرہ نے اپنی امدہ کاردگردی کی بدولت ساری دنیا کو تعریب کرنی پر مجبور کر دیا ہے تیس سالہ مسلم کلاری دوزار چودہ اسوی میں پیپا وڑک اپ پاتح ٹیم کا حصہ تھی انہوں نے مذبان برازیل کی ٹیم کو ٹائٹل کی دور سے باہر کرنی میں کلیری کردار ادا کیا اور جرمنی کو پائنل میں پہنچایا خیال رہے کہ وڑک اپ کی سیمی پائنل میں برازیل کو ساتھ زیرو سی بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جس میں سمی خداری نے ایک گول کیا تھا دوستو یہی تھی دنیا کی دس مسلم پڑوالر جو آج میں پڑوالر کی دنیا میں راج کر رہی ہے آپ کو ان میں سے کونسا کلاری پسند ہے کمنٹ میں اسی ضرور بتانا اسی کی ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہے والسلام